اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسی نعمائه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیته الاطیبین الانجبین لاسیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الکہف الحسین وغیاث المضطر المستقین واللعنة الدائمة الباقیت على اعدائها اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین وہوا ازدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوى منکم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید سعید ازحا کہ جسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے اس عید کی تمام مبارک بادیں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور اس آرزو اور اس تمنہ کے ساتھ کہ اس سال کی یہ عید پروردگار ان تمام لوگوں کے جو پریشاہ حال ہیں جو مشکلات میں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں جو اللہ سے مناجات کر رہے ہیں ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کی شکل میں پروردگار اس عید کو قرار دے اور تمام انسانیت کو تمام مشکلات سے بالخصوص اس کرونا وائرس کی مشکل سے تمام انسانوں کو پروردگار نجات انائت فرمائے اور یہی دن ہو کہ جس دن پروردگار اس دن کے برکتوں سے تمام انسانوں کو سکون اور اتمنان عطا فرمائے ابھی آپ نے نماز عید ازہا پڑھی ہے یہ نماز عید ازہا کہ جس کو آپ نے دو رکعت پڑھا اس نماز عید ازہا میں آپ نے پروردگار سے کچھ دعائیں ہیں کہ جن کو نو دفع مانگا ہے یہ پانچ اہم دعائیں ہیں کہ جن پانچ دعاؤں کو آپ نے پروردگار سے مانگا ہے پروردگار سے طلب کیا ہے پروردگار سے دعا کی ہے کہ یہ پانچ نعمتیں رب العزت آپ کو عطا فرمائے ظاہر ہے جب دعا اہم ہوتی ہے تو اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے جب دعا امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے میرے پروردگار ایک بار قنوط میں اس دعا کو پڑھ لیا پھر اگلے قنوط میں پڑھنے کی کیا ضرورت اچھا پھر اگلے قنوط بھی ایک دفعہ نہیں ہے اگلے قنوط پہلی رکعت میں پانچ دفعہ ہے دوسری رکعت میں چار دفعہ ہے اور ہر قنوط میں ایک ہی دعا معمولا انسان ایک ہی بات کو جب بار بار کہتا ہے تو یا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دعا کو اس بات کو بڑی اہمیت دے رہا ہے یا پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے سامنے بات کہی جا رہی ہے جس ذات کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے جس ذات کو پکارا جا رہا ہے جس ذات سے مناجات کی جا رہی ہے وہ ذات جو رب العزت کی ذات ہے وہ پروردگار جس سے دعا کی جا رہی ہے اسے یہ دعا پسند ہے دونوں وجہیں ہیں یہ دعا بھی امپورٹنٹ ہے اور دعا جس کی بارگاہ میں مانگی جا رہی ہے اسے بھی پسند ہے اللہ چاہتا ہے کہ ان پانچ دعاوں کو بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اس لیے ان دعاوں کو اہمیت سے دیکھنا ان دعاوں کو اہمیت دینا ان دعاوں کے مضمون پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے آئیے چلیں یہ پانچ دعائیں کون سی ہیں جنہیں آج ہم نے ابھی نماز عید میں اللہ سے مانگا ہے اور ہر عید کے موقع پر انہی پانچ دعاوں کو ہم پروردگار سے مانگتے ہیں کتنی اہم بات ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے اس دعا کو سال میں اٹھارا دفعہ ایٹین ٹائمز پروردگار سے عید قربان اور عید فطر دونوں موقعوں پر یہی دعا اللہ سے مانگ رہا ہے اے میرے پروردگار وہ دعائیں میں ارز کروں اپنے سامعین کے خدمت میں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہم اہلالکبریائی والعظمہ واہلالجود والجبروت واہلالعفو والرحمہ واہلالتقوی والمغفرہ اللہ کے ان ناموں کو اللہ کی ان صفتوں کو آواز دیتا ہے پکارتا ہے اے رحمت کرنے والے اے تقویٰ قبول کرنے والے اے کبریائی رکھنے والے اے عظمتوں والے پروردگار یہ سارے جملے کہنے کے بعد اب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اسألوکا بحق حاضل یوم اے میرے پروردگار ہم آج کے اس دن کا تجھ سے واجتہ دے رہی ہیں اللذی جعلتہو للمسلمین عیدہ جس دن کو تُو نے تمام مسلمانوں کے لئے عید کا دن قرار دیا ہے ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخروں وشرفوں وکرامتوں ومزیدہ کہ اپنے رسول کے لئے تُو نے اس دن کو کرامتوں والا عظمتوں والا شرافتوں والا بلندیوں والا دن قرار دیا ہے دن اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لئے کرامتوں کا دن قرار دیا ہے ان تُسلیع علی محمد وآلی محمد پہلی دعا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر بندہ کہہ رہا ہے میرے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں مناجات کر رہی ہیں کہ حضرات محمد اور آل محمد علیہم الصلاة والسلام پر اپنا درود اور اپنی صلوات کو نازل فرما آپ نے غور فرمایا پہلی دعا ہی اللہ سے صلوات کی شکل میں مانگی جا رہی ہے آپ انصاف سے بتائیں کیا یہ دعا حضرات محمد اور آل محمد کے لیے فائدہ بخش ہے ان کو تو درجے کی ضرورت مزید ہماری دعاوں کے ذریعے سے نہیں ہے ان کو تو ہماری دعاوں کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ صلوات کیوں ہے پھر یہ مناجات کیوں ہے یہ بروردگار کی بارگاہ میں کیوں صلوات کی خواہش کی جا رہی ہے کا ایک وجہ ہے تم ان کے لیے مانگو گے عطا تمہیں کیا جائے گا تم ان کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے پروردگار تمہارے حق میں قبول کرے گا یہ بھی کرم پروردگار ہے بندے مانگتے ان کے لیے ہیں ان کے طفیل میں عطا بندوں کو کیا جاتا ہے کیا اس سے بڑا کوئی اور کرم پروردگار ہوگا پروردگار حضرات محمد اور آل محمد پہ صلوات کو نازل فرما حضرات محمد اور آل محمد پہ درود قرار فرما ان کے درجات کو بلند فرما نتیجہ یہ ہے کہ صلوات رحمت مغفرت اور اللہ کی طرف سے درجات یہ اس انسان کو مل رہی ہیں جو ان ہستیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے پہلی ہی دعا ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو بندے تک پہنچا رہی ہے یہ پہلی دعا اور اس کے بعد دوسری دعا کے لیے بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے میرے پروردگار وہ تمام اچھائیاں کہ جن اچھائیوں میں تو نے حضرات محمد اور محمد کو قرار دیا ہے وہ ساری اچھائیاں ہمیں بھی عطا کر دے آپ انصاف سے بتائیں ان دنیا کی کونسی ایسی نعمت ہے جسے پروردگار نے حضرات محمد اور عال محمد کو نہیں دیا ہے ساری اللہ کی پسندیدہ نعمت ان ہستیوں کے پاس ہیں اور بندہ اللہ سے کہہ رہے کہ میرے پروردگار مجھے بھی وہی نیکیاں وہی اچھائیاں عطا کر دے جو ان ہستیوں کو تو نے عطا کی ہیں نتیجے میں اب کسی اور دعا کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اللہ نے بندگی دیا ان کو اللہ نے شرف دیا ان کو اللہ نے عظمت دیا ان کو اللہ نے جنت کا مالک قرار دیا ان کو اللہ نے روح زمین پہ اختیار دیا ان کو اللہ نے معصوم بنایا ان کو اللہ نے انبیاء کے درمیان باشرف بنایا ساری عظمتیں ان کے پاس ہیں اگر ان عظمتوں کی ایک جھلک بھی اس انسان کے اندر پروردگار قرار دے دے تو آپ یقین جانئے دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے کتنی اہم دعا بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور اس کے بعد اگلا جملہ وَأَن تُخْرِجَنِ مِنْ كُلِّ السُوءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ اے میرے پروردگار وہ تمام برائیاں وہ تمام خرابیاں جن خرابیوں اور برائیوں سے تُو نے حضرات محمد اور آل محمد کو دور رکھا ہے ان تمام برائیوں سے میرے پروردگار مجھے بھی دور کر دے مجھے بھی ان تمام برائیوں سے کافی بعید کر دے لہٰذا اب نتیجہ یہ ہے پروردگار نے جھوٹ کو اہلِ بیت اتار سے دور رکھا پروردگار نے گناہوں کو اہلِ بیت اتار سے دور رکھا پروردگار نے بندوں کی تمام خراب خصلتوں کو اہل بیت اتار سے دور رکھا ہے بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پروردگار ساری برائیوں کو مجھ سے بھی دور کر دے اس کے معنی ہے جب یہ بندہ ایک دعا کے ذریعے سے حضرت محمد و آل محمد کی نیکیوں کو لے رہا ہے دوسری دعا کے ذریعے سے حضرت محمد و آل محمد سے دور ہو جانے والی برائیوں کو دور کر رہا ہے نتیجے میں زندگی اتنی پیاری پاک صاف ہوتی جا رہی ہے کہ اب نتیجہ یہ ہے معصوم تو نہیں بن رہا ہے لیکن گناہوں سے پاک زندگی گزار رہا ہے ایک صاف زندگی گزار رہا ہے وہ زندگی جو پروردگار کو پسند ہے اس زندگی کی آرزو اس دعا میں کی جا رہی ہے آپ نے توجہ فرمائی کتنی اہم دعا ہے کہ جس کو پروردگار سے آج ابھی آپ نے اپنی نماز کے قنوط میں رب العزت سے طلب کیا ہے اس کے بعد اگلا جملہ اے میرے پروردگار ہم میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ تو اس موقع کے اوپر کیا عید کا دین ہے ہم سب تجھ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہم سب کو ساری اچھائیاں دے دے ساری برائیوں سے دور کر دے اللہم انی اسألوک خیر ما سألک بھی عبادوک السالحون اے میرے پروردگار نہ جانے کتنے صالح بندے ہیں جو آج تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہی ہیں میرے پروردگار وہ تمام اچھی اچھی دعائیں جو تیرے صالح بندے تجھ سے مانگ رہی ہیں وہ مجھے بھی اتا کر دے آپ نے غور فرمایا انسان کس پیارے انداز میں اپنے دل کے معافی زمین کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے نجانے کتنے صالح بندے ہیں جو سجدوں کی دعا کر رہے ہیں نجانے کتنے صالح بندے ہیں جو لمبی لمبی نمازوں کی دعا کر رہے ہیں نجانے کتنے صالح بندے ہیں جو قرآن کی تلاوت کی توفیق کی دعا کر رہے ہیں نجانے کتنے صالح بندے ہیں جو غریبوں اور نادانوں کا ناداروں کا خیال رکھنے کی دعا کر رہے ہیں بندہ ان ساری دعاوں کو اپنے حق میں بھی پروردگار سے مانگ رہا ہے اور اس کے بعد اگلا جملہ اے میرے پروردگار وَاعَوذُ بِكَ مِن مَسْتَعَادَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلِصُونَ اور وہ تمام برائیاں کہ جن چیزوں سے تیرے مخلص بندوں نے تجھ سے پناہ مانگی ہے ان تمام بری چیزوں سے میں بھی تجھ سے پناہ مانگ رہا ہوں وہ تمام برائیاں وہ تمام چیزیں کہ جو تیرے اچھے اچھے بندے ناپسند کرتی ہیں ان سب کو بھی میرے اندر سے نکال کے باہر کر دے مجھے پاک صاف بنا دے آپ انصاف سے بتائیے اس دعا کو نو دفعہ آپ نے اللہ سے آج ابھی ابھی مانگا ہے اگر کوئی دعا پروردگار نہ قبول کرے صرف یہی پانچ دعائیں قبول کر لے آج جس موقع کے اوپر آپ مسلح سے اٹھ کے آگے بڑھیں گے آپ جیسا پاک صاف انسان آپ جیسا نیک انسان آپ جیسا باکردار انسان کیا گروہ زمین پر ڈھوننے سے مل سکے گا شرط یہی ہے کہ اس خلوص کے ساتھ اللہ سے اس دعا کو مانگا جائے کہ پروردگار اس دعا کو قبول کر لے عید کا موقع ہے یقینا پروردگار اپنے بندوں کی دعاوں کو سن رہا ہے اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول کر رہا ہے آج جب ان دعاوں کو مانگنے کے بعد ہم معاشرے میں آئیں سوسائٹی میں آئیں اپنے گھر میں اٹھے بیٹھیں اپنے بال بچوں کے ساتھ آئیں جائیں آج کے دن ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ پروردگار سے ہم نے کیا دعا مانگی ہے صرف یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں کس عظیم بارگاہ میں اپنی دعاوں کو پیش کر کے آیا ہوں انسان کے قدم پھر گویا زمین پہ نہیں پڑیں گے وہ عرش پہ چلنے لگے گا میں ایک جملہ کہتا چنوں آج قربانی کا دن ہے قربانی کس چیز کی ایک قربانی تو وہ ہے جو بھیڑ یا بکرے کے ذریعے سے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے یہ قربانی تو وہ ہے جو اپنے وجود سے باہر ہم نے پیش کی ہے اے میرے پروردگار ہم اپنے وجود میں موجود بہت ساری چیزوں کو بھی آج تیری بارگاہ میں قربان کر رہی ہیں آج تک ایگو تھا تیرے لیے ہم اسے بھی قربان کر رہی ہیں آج تک تکبر تھا تیرے لیے اسے بھی قربان کر رہی ہیں آج تک دوسروں کی توہین کرنے کا جذبہ تھا اسے بھی آج ہم قربان کر رہی ہیں آج تک برائیاں اچھی لگتی تھی آج سے انہیں بھی قربان کر رہی ہیں آج تک اچھائیوں کو اگنور کرتا تھا آج سے اسے بھی ہم قربان کر رہی ہیں آج تک میں نمازوں کی طرح متوجہ نہیں تھا آج سے میں اسے اگنور کر رہا ہوں آج میں اسے چھوڑ رہا ہوں آج میں اسے قربان کر رہا ہوں ساری وہ چیزیں جنہیں انسان اللہ کے ناپسند ہونے کے باوجود پسند کرتا ہے انہیں آج قربانی کے دن قربان کرنا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دن میدان منہ میں موجود حاجیوں کو اپنے سر کے بال اتارنے ہوتی ہیں یہ سر کا بال کیوں اتارا جا رہا ہے صرف ایک وجہ ہے تمہیں اپنا حسن بہت پسند ہے تمہیں اپنے جمال سے بڑی محبت ہے تم جب آتے ہو مرر کے سامنے آئینے کے سامنے بڑی دیر تک اپنے فیس کو دیکھ کر تم اپنے بارے میں خوش ہوتے ہو اور سارا یوت کا حسن آ جاتا ہے سمٹ کر اس کی ہیر سٹائل میں اس کے بال میں پروردگار چاہتا ہے کہ جب تم قربانی کے لیے قدم بڑھا رہے ہو تو کم از کم ایک قربانی تو تمہارے اندر ہم دیکھیں کہ تم اپنے سر کے بال اتار کر بتاؤ کہ کیا واقعاً تم اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو چھوٹی سی قربانی ہے لیکن بہت بڑی قربانی انسانوں کے لیے بن جاتی ہے اس کے معنی ہے پروردگار اچھا یہ توجہ رہے یہ ساری قربانیاں ان کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے ان میں سے کسی ایک کی بھی قربانی کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے دس ہزار کا بکرہ لیا ہے لہٰذا میں اللہ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے مثلاً ایک لاکھ کا بکرہ خرید لیا ہے میں اللہ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے اس سال پانچ قربانیاں کی ہیں میں نے اللہ کو فائدہ پہنچایا ہے اللہ کو فائدہ نہیں پہنچایا ہے میں نے آج بڑا جانور قربان کیا ہے میں نے اللہ کو فائدہ پہنچایا ہے میں نے اللہ کو ہرگز فائدہ نہیں پہنچایا ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن مجید اعلان کر رہا ہے یہ نہ سمجھنا کہ جس حیوان کو تم نے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے اس کا تمہارے ذہنوں میں جو فکر ہے اسے تبدیل کرو نہ تو اس حیوان کا گوشت اللہ تک جانے والا ہے قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 37 اعلان ہو رہا ہے کہ نہ تو گوشت اللہ تک جانے والا ہے نہ خون اللہ تک جانے والا ہے تمہارے ذہنوں میں یہ تصور نہ پیدا ہو کہ تم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہو لیکن یاد رکھنا یہ جو تمہارے دل میں خوف پروردگار ہے وہ اللہ تک جانے والا ہے اللہ تمہارے دلوں کو ٹٹول رہا ہے اللہ تمہارے جذبے کو دیکھ رہا ہے شاید سوالاک کا خریدا گیا بکرا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول نہ ہو جتنا پانچھے ہزار کا سستہ خریدا گیا بکرا مقبول ہو جائے کیوں؟ نیتوں کی بنا پہ اللہ مال کو قبول کرتا ہے مال کے وزن کی بنا پر نہیں مال کی قیمت کی بنا پر نہیں بلکہ دل میں اللہ کے لیے جذبہ کتنا ہے اس بنا پہ اللہ قبول کرتا ہے اور اسی لیے قرآن مجید نے اس آئے شریفہ میں یہ بات کہہ دی کہ دیکھو یہ تمام چیزیں تم یہ نہ سوچنا کہ میں نے اللہ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے اللہ پر احسان نہیں کیا ہے سب کچھ تمہارا فائدہ ہے اور پھر اللہ نے اس کو تمہارے لیے تسخیر کر دیا ہے حیوانات بہت ہیں لیکن تمہیں تب اس حیوان کو کھانے کا اختیار ہوگا جب تم نے اسے اللہ کے لیے قربان کیا ہوگا لہٰذا ہمارے ذہنوں میں یہ تصدر رہے کہ یہ ساری قربانی اس لیے ہے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں صاحبِ تقویٰ بن جاؤں خدارہ کیوں میں صاحبِ تقویٰ بن جاؤں کیا امپورٹنس ہے قرآن نے پھر آگے بڑھ کر آواز دی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف اور صرف اور صرف انہی لوگوں سے قبول کرتا ہے جو متقی ہوتی ہیں اس کے معنی ہے کہ تقویٰ انسان کے عمل کو قبول کرواتا ہے اس کے معنی ہے کہ تقویٰ اللہ کی بارگاہ تک عمل کو پہنچاتا ہے اور پھر اسی لیے کہا کہ تم اپنے عمل پر ناز نہ کرو اپنے تقویٰ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو خوفِ پروردگار خوفِ پروردگار کے معنی کیا ہیں قرآن مجید اسی لیے اس آئے شریفہ میں ایک اور اس آئے شریفہ کا وہ حصہ بھی میں پیش کر دوں تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں وَالْبُدُنْ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ قرآن مجید کہہ رہا ہے اسی آئے شریفہ سے پہلے کہہ رہا ہے کہ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرْ فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ عَلَيْهَا سَوَافْ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُو بِنْهَا وَأَتْمِعَتْعِمُوا الْقَانِعَا وَالْمُعْتَرَّ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب اس حیوان کو تم نے قربان کر دیا تو اب ان یہ تین پارٹ میں تقسیم کرنا ہے خود اکیلے نہیں کھا لینا ہے فریج میں رکھ کر ہم تین مہینے تک کھا سکتے ہیں لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے فَكُلُو مِنْحَا کچھ تم کھاؤ سب نہیں مِنْحَا تھوڑا حصہ اس کا تم استعمال کرو اور تھوڑا حصہ مؤمنین کو دو اور تھوڑا حصہ ان لوگوں کو دو جو نادار ہیں جو غریب ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے جن کے پاس کھانے کو لباس جھانے کے لیے جن کے پاس تعم نہیں ہے جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے ان کے لیے تم اس غزہ کو قرار دو اس کے معنی ہے یہ سارا جو تم نے قربان کیا ہے وہ سب تم اپنے گھر میں رکھ کر استعمال نہ کرو بلکہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو اپنے محلے والوں کا بھی خیال کرو لوور کلاس والوں کا بھی خیال کرو خاص طور سے اس سال اس لوگ ڈاؤن کے ماحول میں جہاں میڈل کلاس والے بھی بعض لوور کلاس میں چلے گئی ہیں اس سال ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہے اس سال ہمیں زیادہ ان لوگوں کے گھروں کو تلاش کر کے ان کے گھروں میں چولے روشن کرنی ہیں جن کے گھروں میں مال یا رقم نہ ہونے کی بنا پر چولے نہیں جل پا رہی ہیں جن کے گھروں میں مشکلات ہیں جن کے گھروں میں یتیم موجود ہے بیوہ موجود ہے ان گھروں کو تلاش کر کے ان تک گوشت پہنچانا ہے ان تک رقم پہنچانی ہے ان بچوں کے لباس کا انتظام کرنا ہے ان بچوں کے لیے غزہ کا احتمام کرنا ہے تاکہ بتا سکیں کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنے بچوں کا خیال کرنے سے پہلے یتیموں کا خیال کیا ہے میں نے اپنے گھر والوں کا خیال کرنے سے پہلے بیوہ کا خیال کیا ہے میں نے اپنا خیال کرنے سے پہلے قوم کے ناداروں کا خیال کیا ہے تاکہ اس بندگی کی بارگاہ میں انسان کے یہ جذبے اللہ کو بہترین انداز میں بندے سے راضی کر دیں اور ساتھی ساتھ جو سب سے اہم مسئلہ آخر میں ارز کرنا ہے ایک مسئلہ کہ جو اسلام کا جز ہے جو ایمان کا حصہ ہے وہ حصہ کیا ہے ایمان کا پارٹ کیا ہے ایمان کا ایک حصہ صاف صفائی ہے نظافت ہے کلینی نس ہے ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جن قربانیوں کو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے ان کی ان غلازتوں کو ہم نے اس انداز میں چھوڑ دیا کہ محلے والے پڑوسی پریشان ہوئے نجاست تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گندگی کا خاص خیال رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بھیگ ایسی قربانی کہ جس کی بنا پہ پڑوسی ناراض ہو جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس روز قربان ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان سارے اعمال کو انجام دیتے ہوئے ہم نے نماز میں اللہ سے دعائیں کی ہم نے قربانی کے بکرے کا ایک حصہ غریبوں کو لجا کر دیا ہم نے مال میں سے کچھ پیسہ غریبوں اور یتیموں کے اوپر بیواؤں پہ خرج کیا اب اس کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں دو پہر میں زہر کی نماز کے لیے بندہ بیٹھے گا اور پھر اللہ سے دعا کرے گا کہ خدارہ میری مشکلات کو بھی حل کر دے میں پورے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس نے ان ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی خدا اس کی دعا کو رد نہیں کر سکتا آج دعاوں کو اللہ سے لینے کا دین ہے آج اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا دین ہے آئیے ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار سے دعا کریں میرے معبود میرے رب آج ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ان مقدس شخصیتوں کا واسطہ دیتے ہوئے جنہیں تُو نے اس قرآن عرض پر بہترین شخصیتیں بنایا ہے پروردگار اس مبارک دن میں ہمارے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پر نور کو مقدر فرما ہم سب سے ہمارے آقا اور مولا کو راضی و خشنود فرما آج امام کی دعاوں میں ہم سب کو شامل فرما ہم سب کے دلوں میں امام کی معرفت کو قرار فرما میدان محشر میں امام اور ان کی آباؤ اجداد کے ساتھ ہمیں محشور فرما اس قرآن عرض کو امام کے وجود کی برکت سے تمام برائیوں سے نجات انعیت فرما پروردگار اس کورونا وائرس کے شرط کو تمام لوگوں سے دور فرما جو مؤمنین اس بیماری میں مبتلا ہوں انہیں شفا عطا فرما جو مؤمنین اس بیماری کی بنا پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما پروردگار آج دعاوں کا دن ہے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما جن کے پاس اولاد زکور نہیں ہیں انہیں اولاد زکور عطا فرما جن کے گھروں میں اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح قرار فرما جن کے گھروں میں والدین ہیں اولاد کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما جن کے حقوق ہماری گردنوں پہ ہوں ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق ہمیں انعیت فرما پروردگار اہلِ بیتِ اتھار کی بارگاہوں کی زیارت نصیب فرما پروردگار ہم سب کو اپنے گھر حجِ بیت اللہ کی توفیق عنایت فرما پروردگار وہ تمام مؤمنین جو حاجتیں اور مناجاتیں لے کے تیری بارگاہ میں حاصل ہوئے ہیں ان سب کی دعاوں کو قبول فرما یہ پروگرام جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے پروردگار ان تمام ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار دین کی خدمت میں مصبوفی علی ٹی وی اس کے تمام خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما اور اس چینل کو بھی ہمیشہ ترقی عنایت فرما پروردگار ہم سب کو اس دنیا میں بھی کامیاب فرما اور میدان محشر میں بھی سرخ روح فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی عَلَى الرحمن موسیقی